بلد اللہ بلد اللہ نمت برون ونسلی ونسلی مہدہ رسولِ کریم اما قادم ورد باللہ بن السیبان الرجیم اسم اللہ ورحمہ الرحیم بلد اللہ ورمالائی قطعو یسو زون حالا نمیج یا ایوہالیزین آمنون صلو عدریین صلو عدری منظلمون تسلیمہ دروشی بڑی Sport وسلام علیکہ سلام علیکہ سینکت کیا رسولِ اللہ ورحمہ الرحیم سلام علیکہ یا حدریب اللہ سلام علیکہ رحمہ الرحیم ورحمہ الرحیم حالا نمیج ورحمہ الرحیم ورحمہ الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جللہ مجدو کریم جس کی ذات صفات اور عبادت میں کوئی اس کا شریعت بھی اور اللہ کریم جللہ شان بھو جسم اطان زمانہ اور جہت سے پاک ذات ہے نبی پاک صاحب احباد صلیت الانبیاء مولا اکل دعائی صبر ختم ورسل احمد مختار حبیق پرورتگار نور امدسن شفی معظم رکھو تے گائنات روح جانے گائنات باعثیں تخلی کے گائنات امام الانبیاء مخفی خدا شب اسرہ کے دولہ ہم سب کی آقا مولا شعفی روز جزا والی بطہا خادم الانبیاء احمد مشتقہ میرے اور آپ سب کی آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اختصوان ورفی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیہ نظرہ ماتی پر پیش کرنے کے بعد بے کریم جللہ شان بھو قبی حضرت علی صاحب شکر اور اس کا عسان ہوں کے جس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیبہ سے مذہب محذب حق اہل سنت و جماعت ہمیں عطا فرمایا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیبہ سے اسی مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی اسی پر ہمیں موت عطا فرمایا اپنے محبوب کریم قدر آج کی یہ تقریب سعید ہمارے عزیز القدر ملک سادس صاحب کی سامزادی کی سامزادی کے یومِ پدائش قصر صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ ایک دس و انور میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منقر وزیر ہے قصیب قدر میں عائمہ خطابہ علماء تشجیف فرما ہیں زینت اللہ مولانا گاری مولانا مصطفیٰ نیمی صاحب ہیں اور میں اور آپ سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں ربِ کریم اپنے محبوبِ کریم علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس عزیزہ جس کی یومِ پدائش قصر صلی اللہ میں اس بزن کا انکار کیا گیا اپنے محبوبِ کریم علیہ السلام کی عزواجِ متحرات رسولِ پاپ کی شہزادیوں کی غیرت و حیات کی برکت سے اس کو زندگی تندرستی والی حیات اور پاپ دامنی والی عطا فرمائیں ہر طرح کی شر سے حسد سے محفوظ فرمائیں بلکہ اللہ پاپ اپنے حبیر سونے کریم علیہ السلام کے ہر علام کی بچیوں کو محبوب سونے کریم کی شہزادیوں کی غیرت و حیات کی خیرات عطا فرمائیں حباب اکرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں جربہ کر ہوئے بنی نو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اپنے بات بات نفوسِ خدسیہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں محبوظ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام صدقے سے عصرہ شروع ہوا اللہ پاک نے اپنے محبوبِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سر منفت پر خدمِ نقوبت کا طاعت پہنا کر دنیا میں اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا رسولِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سردار کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہو سکتا یہ ضروریتِ دین کا مسئلہ ہے یہ ضروریتِ دین کی بات ہے کہ نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں رسولِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نقوبت میں شک کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے رسولِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اس مولول میں گئی کہ جب حضرت عیسیٰ نے اس کام کو دنیا سے آسمان پر جلوہ گری فرمائے ہوئے ایک عرصہ بھی چھپا کفر و شرک کام کو چلا ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ ہے ظلم و ستم کا دور دورہ ہے ہر طبقہ اپنے سے زیر دست طبقے کا خدا بننے کے چکر میں ہے بچیوں کو زندہ دربور کیا جا رہا تھا انسانی عسیسک رہی تھی اللہ نے ان ساری بیماریوں اور قرآنیوں کا علاج پڑھا کر دنیا میں اپنے حبیب سونے کریم کو مدوس فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کی حبیبِ کریم علیہ السلام کی طبقہ کری ہوئی قائلات کی قائل پڑھ کر رہ گئی عورت کو مقام ملا ماں کو ماں کا بیٹی کو بیٹی کا بیپی کو بیوی کا پہن کو بہن کا جبوں سے تن کا خاتمہ ہونا شروع ہوا افر و شرق کی دوڑیں لگ دیں اس سارے محول کی ترجمانی کسی نے دو شروں میں کی ہے کہ یا رسول اللہ بگڑے ہوئوں کو کس نے سوارا تیرے بغیر بگڑے ہوئوں کو کس نے سوارا تیرے بغیر ڈوبے ہوئوں کو کس نے کبارا تیرے بغیر ہر جسرے کائنات کو کائنات کے ذرے ذرے ہو ہر جسرے کائنات کو ہے تیری اتیاج یا رسول اللہ بہتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر لیکن اس حلیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرگار کی آمد ہے اللہ میں اپنے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمتوں اور شانوں سے نوازا ہے گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظمتیں دیں بڑی عزشانیں اتا دیں بڑی وفتیں اتا دیں رب گرین جللہ شانوں کی ذات نے انبیاء کو موجزات بھی دیئے کسی کو دو دیئے چار پانچ دس پارا اللہ باب نے انبیاء اکرام کو موجزات بھی دیئے مگر جب گاری اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کو چار پانچ دس پارا ہزار پانچ ہزار دس ہزار انگیند موجزات اپنے محبوب کو عطا بھی فرمائے اور نبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف موجزات عطا کیے رب نے اپنے حبیب کو سر انور سے لے کر قدمی انور کا سراپا موجزہ بنا کر بھی دیتا اللہ نے ہمیں وہ حبیب بتا کیا ہمیں ان کا عمدی بننے کا شرف بخشا اللہ نے جللہ شان ہوگی زار نے کسی کو اتنی عظمت نہیں دی اتنی اللہ نے اپنے حبیب کو عظمت نہیں دی ہماری عزیزہ کے اس وقت امام ادھر سنت امام الشاہ امام احمد عجرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے چوکی دار ہیں اور ایسے چوکی دار ہیں جن کی بردت سے آج جا رسول اللہ کے نائے لگ رہی آرے تحبیر آرے رسال آرے رسال آرے تحبیر آرے حیدری تاج بارے قدمِ نبوب آج ہمارا امام سلامت ہے کہ اسی شخصیت کی برکتوں سے ہے وہ اپنے آپوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے اس ماحول میں جبکہ انگریزوں کے مال و مطا کے چکر میں پڑھ کر بہت سارے بدبخت ایسے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو مشکوک بنانے کے چکر میں تھے مختلف کتابیں تحریر کے جائے رہی اسی مسلمانوں کے دلوں سے اس عظمتِ رسول محبتِ رسول کو نکالنے کے مختلف اور طریقے استعمال کیے جا رہے تھے اس موقع پر امام اہل سنت امام احمد رضا نے اپنے آپوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو ہے علم بلند کیا اور کیا فرمایا کہ لوگوں اللہ نے ہمیں وہ حبیب دیا ہے جس کی عظمتوں شانوں کا یہ عالم ہے کہ سب سے اولا و والا ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اونچے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتیں دی ہیں اتنی شانیں اتنی شوکتیں اتاقین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سرے انور سے لے کر اللہ نے ایک ادمی انور تک سرابہ موئیسہ بنا کر بھیجا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم منور کی عظمتوں شانک ایک ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مبارک پر گفتگو کی جائے ان کے کمالات اوصاف رفتیں عظمتیں بیان کی جائیں وہ ایک لمبا وقت ترکار ہے بلکہ وقت کی کیا اوقات ہیں وقت ختم ہو جائے گا زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر اللہ کے محبوب کریم کی عظمتوں کے ایک باب خوبے باب کو بھی کوئی مکمل نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات کو اتنی عظمتیں دی ہیں اتنی شان اور شوکتیں اتاقی ہیں ارے اللہ نے تو اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات کو اتنی عظمتیں دی ہیں رسول پاک علیہ السلام کو اتنے کمالات سے نبازہ رہے کہ حضور کے جسم منور میں بھی اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کے جسم انور سے بھی خوشبو آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کہتے ہیں حضور کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو پھر ہمیں کوئی زیادہ تقت نہیں ہوتی تھی کیوں حضور جدر جاتے تھے حضور کی خوشبو کر پھیل جایا کرتی تھی اللہ کے حبیب باق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کی برگت سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلکار کو تلاش کر لیتے تھے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں ان سے پوچھئے کہ جسم منور تو جسم منور ہے ارے اللہ نے تو حبیب کے پسینے میں بھی خوشبو رکھی ہے وہ خوشبو رکھی ہے کہ اللہ کے محبوب باق کے صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں جس صحابیوں کا ایتا ہے کہ سیاد کے جدید کسی پیس پت پت کا جو نام تو تا تو کلمہ پڑے مگر اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام پر نکتہ چینیا کرے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی بے اس جن نفوس قرصیہ کی بات ہے جن کے ایمان کو اللہ نے آپ ایمان کا میار درات دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا دِوِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِنِی فَتَحْتَدَوُ حرمائے لوگو ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ کا ایمان ہے یہ حضور کے صحابہ اکرام اللہ کا ایمان کیا ہے آج ہمارا جو پسینہ ہے اس سے تو پذگوہ آتی ہے مگر آپ کے حبیب کے پسینہ ایمان سے بھی پچھگوہ آتی ہے صحیحhea O.K حضورت عم سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضورت تُبیہ کے وقت ہمارے گھر میں جلوہ کر ہوئے اور ارام فرماتے ہیں تو حضورت جسمی منور کا پسینہ میں نے ایک ڈبیا میں جمع کرنا شروع کر دیا حضورت کی مبارک آنکھ کھلتی ہے امی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہی ہو عرض کیا حضور آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہو یہ ہمیں خشبو کا کام دے گا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے ایک صحابی کا نام ہے عجر قطبہ بن فرقر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی چار اسواج مدارہ تھی چار بیویاں تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گار میں آنے کا فتح ہوتا چاروں کی چاروں جو ازواج ہیں چاروں کو چاروں جو بیویاں ہیں عالیٰ سے عالیٰ خشبویں لگا کر اپنے سرطاج کا استقبال کرتی مگر کیا دیکھتی ہیں کیا محسوس کرتی ہیں کہ عالیٰ سے عالیٰ خشبویں لگانے کے بعد وجود جب ان کی جلوہ کری ہوتی ہے ان کی خشبو پر ان کی خشبو جو ہے ان ازواج کی خشبو جو ہے مان پڑ جاتی ہے صحابی کی حضبہ بن فرقر کی خشبو جو ہے فوق ہو جاتی ہے بلند ہو جاتی ہے یہ ان کی خشبویں مان پڑ جاتی ہے ایک دن عرض کر لے لگیں اے ہمارے سرکار ہم نے عالی سے عالی خوشبویں استعمال کر کے دیکھا مگر کیا بجا ہے کہ جب آم کی جلوہ کری ہوتی ہے ہماری خوشبویں مات پڑ جاتی ہیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں بھائی پہ اتبا بن برکت نے فرمایا میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے سرکار یہ کیا ہے ہم تو خوشبویں لگا لگا کر تھک جاتی ہیں مگر جب آپ کی جلوہ کری ہوتی ہے آپ کی خوشبو فوق ہوتی ہے ہماری خوشبویں مات پڑ جاتی ہیں کہا واقعہ یوں ہے میں بتا تھا میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ میرے جسم پر بھوڑے پھرسیاں نکل آئیں میری مالدہ محترمہ مجھے رب کے حبیب کی بارگاہ میں لے آئی یہاں تو یہ بھی بات قابل بہو ہے صحابہ کو جب بھی مشکل ہوتی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے ہیں جب بھی مشکل پیش ہوتی جب بھی کوئی مسئبت آ جاتی تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے یہ صحابہ کا قیدہ ہے یہ ان کو نہیں بتاتا کہ ٹریکٹ رب دعا سنتا ہے سنتا تو ہے مگر وہ خود تو فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزْوَلَمُ اَنْفُسَهُمْ جَاعُوْتَا کہ دعا تو ہر جگہ سے سنتا ہوں میں جو معبوب کے در منور پر دعا ہے اس کی شان ہی نرالی ہے اس کی نسبت ہی نرالی ہے حبیبِ اکرم کے صحابہ کا قیدہ دیکھتی ہے جب بھی مشکل ہوتی ہے حبیب کی بارگاہ میں میری بالدہ مجھے رسولِ باپ کی بارگاہ میں لے کر حاضرِ بارگاہ ہو گئی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذاتِ والا صفات مجھے اپنی کپڑے یعنی کمیز کتا کتارنے کا حکم دیا رب کے حبیبِ باپ علیہ الصلاة والسلام سرکار کی ذاتِ والا صفات میں ایک روایت میں لعب دہن کا بھی ذکر ہے ایک دوار روایت میں ذکر ہے کہ حضور نے اپنا دستِ منبر جو ہے ان کے جسم پر پھیرا فرمایق دو دن گیا بیماری بھی جاتی رہی اور اس دن سے میرے جسم سے رسول اللہ کی تجوہ آ رہی یا رسولِ اکرم کے جسم منبر کا تمال ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عصمت عطا کی ہے اللہ نے جو اپنے حبیب کو شان اور شعبت عطا کی ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منبر سے بھی خوشبو آتی ہے خسینہ انبر سے بھی خوشبو آتی ہے رحم کے حبیبِ پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے ایک صحابیہ حاضرِ بارگاہ ہیں عرض کیا شیخ عبدالعہ محدد سے دیر بھی دیکھر پڑے سیرت نگاروں نے سرمایت کو نکر کیا ہے سنیئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے حضورِ اکرم کی بارگاہ میں حاضر اور قرارس کر رہی ہیں بچی کی شادی ہے خوشبو تستیاب نہیں ہے رحمہ اکرمیہ لاؤ وہ تو ہے اکرمیہ لائی رحم کے حبیبِ پاک علیہ وسلم جس میں منبر سے تھوڑا سا بسینہ لیا اس درمیاں میں ٹار دیا بچی کو خوشبو لگائی گئی وہ جب جس بچ وہ بچی جس گھر پھیائی گئی وہ اس گھر سے وہ اس بچی کے جسم سے کتنی خوشبو آتی تھی کہ لوگوں نے اس گھر کا نامی بیتر متجیبین خوشبو والا نام رکھ دیا خوشبو والا گر نام رکھ دیا اللہ کے حبیبِ باک صلی اللہ علیہ وسلم کے فسینہ اینبر سے بھی مشہور ہے بلکہ شاہد شرعہ مشکات میں ایک مخارب اسمہ احساس بھی نے بھی نکل کیا کہتا ہے فسینہ اینبر تو ایک طرف رہا جس میں منبر کی بہاریں تو ایک طرف رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مبارک ایک شخص نے پشام مبارک ایک شخص نے پھی لیا تھا وہ اس کے جسم سے بھی ایک زمانہ قرآن تا کچھ پویایا کر دی اللہ نے اپنے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتیں دی ہیں اتنی شانیں اور شوقتیں اکا کی ہیں رسول پاک علیہ السلام کی جسم منبر کے کمالات کے جا علم ہے اللہ نے اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتوں اور وفاتوں سے نوازا ہے اسی لیے تو امام اہل سنت مجھتی تہتین و ملت امام عاشقان امام عشاء امام احمد رضا فاصلِ قریبِ رضی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کیا برماتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیہ ہمارا نبی اونچے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اور رب کے حبیبِ پاک علیہ السلام سرکار کی ذاتہ والا صفات کا چہرہ منبر ہے چہرہ ینور ہے اللہ کے حبیبِ کریم علیہ السلام کے خسن و جمال کا یہ عالم ہے صحافہ کہتے ہیں صحافہ اکرام کا عقیدہ ہے بلکہ آئیے مولا علیہ پاک شیرِ خدا ربی اللہ اہل سنت کے اجماع کے مطابق نبیوں اور رسولوں کے بعد جن کا سب سے چوتھا نمبر ہے پہلا نہیں چوتھا نمبر ہے پہلا نمبر آل سنت کے اجماع سے یہ سستی کا ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ حضرت عبو بکر صندیق ہیں جن کا دوسرا کافظلیت کے اعتبار سے درجہ اور مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں جن کا تیسرا مقام اور مرتبہ ہے جو حضرت تیسرے نمبر پر افسر ہیں وہ حضرت عثمانِ گنی ہیں یہ مولا علیہ شیرِ خدا جن کا چوتھا نمبر ہے اور خود فرماتے ہیں کہ میرا چوتھا نمبر ہے مولا علیہ کیا کہتے ہیں فرماتے اللہ مرآقابلا فرمائے رسول اللہ جیسا اللہ کے حبیب جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں بلکہ اللہ کریم کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہی نہیں ہے یہ سے اقعطہ کیتا ہے سیدنا ابو حریرہ بھی فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ واسا جیسا حسن و جمال والا کوئی نہیں دیکھا اصحان بن ثابت کا کہتے ہیں وآسنا من کلم ترکت توائینی وآجمنا من کلم تالت انشہاؤ کلکتا مبررام من کلی آئی مر کاننا کا قد کلکتا کا مات دیشاؤ حضور میری آنکھ نے آپ جیسا حسین حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا آنکھ نے کیا دیکھنا ہے کسی ماں نے ایسا حسن و جمال والا جنہ نہیں لی دیا حضور اللہ پاک جللہ شانہو کی ذات نے آپ کو ایسا ایسا عزمتوں والا بنایا ہے ایفوں سے پاس بنایا ہے اے رب کے حبیم جیسے اللہ پاک نے آپ کی مرضی سے آپ کو پیدا پڑھنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قائد ہیں حضور کے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی برکار حضور کے چہرہ انور کے کمالات پیان فرما رہے ہیں سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا کیا کمال ہے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور مدینہ پر جنوہ کر ہوئے فرماتے ہیں لوگ جاؤں درجہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے جنٹی کے عالم تھے کہتے ہیں میں بھی حضور کو دیکھنے کیلئے چلا گیا جیسے ہی میری نظر چہرہ مصطفیٰ پر بڑی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے دل نے کہا عبداللہ بن سلام یہ چہرہ کسی چھوٹے کا نہیں ہو سکتا وہ چہرہ مصطفیٰ ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے وہ اللہ کے نے اپنے حبیب تنیم علیہ السلام کو کمال عطا کیا ہے حضور کو اسمت عطا کی ہے رفت عطا کی ہے آئیے حضرت مولا علی کی بھی روایت ہے عبداللہ ابنے اقباس کی بھی روایت ہے کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کلام فرماتے گفتگو فرماتے وہ چہرہ نور کا کمال تو اپنی نگا پر بڑا بلد ہے فرماتے ہیں حضور کلام فرماتے ہیں تو حضور کے دلدان مبارک سے بھی نور نکلا کرتا اور چہرہ نور کے کمال کی بات پوچھنا ہے بائے عمر مومنین صدیقہ کائنات مخدومہ کائنات محبوبہ محبوب کائنات حضرت میں کچھ سی رہی تھی میں اس وقت میرے ہاتھ سے سوئی گھر گئی مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی رب کے حبیم جنبہ کر ہوئے مزور کے چہرہ نور کی روشنی نورانی جب کی برکہ سے میری گمی ہوئی سوئی مجھے مل گئی تارے تبیر تارے ریسار تارے تحقیم تارے حیدنی قرمائن اللہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمتیں دی ہیں حضور کی نظر مبارک ہے حضور کی آنکھ مبارک ہے تو اللہ نے کیا کمار رکھا ہے ہماری آنکھ جو ہے کی نظر درواز دوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی مگر رب کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا کمار ارا مالات ارون واسمو مالات اسمو اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم اور جو میں سنتا ہوں اور میں وہ تم نہیں سنتے حضور کیا کیا دیکھتے ہیں امام بخاری کے استاد امام مہم بن حمد کی الفتن ہے امام ابو مہم کی علیت العوریہ ہے طبرانی کی عمو جم کبیر ہے جمل جوا میں خصائے سے گھبرا امام جلال بن مسیح ہوتی کی ہے تقریب ملوک جائے امام حیث کی ہے مجموع سواہیت بھی نہیں گی اور بڑی کتابوں میں ببا عبر زکنیہ میں امام کسترانی نے پورا بار حضور کی عزمت کا حضور کے نگاہ مبالک مسوط مشاہدہ کا بان پان کر حضور کی عزمت کا اس حدیث کو نکل کیا اب رسول اکرم نے برمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْرَ فَعَلِيَتْ دُنِيَا فَعَنَا عَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَا مَا هُوَا قَائِمُ فِيهَا إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَعَنَّ مَا عَنظُرُ إِلَا قَفِّ حَذِهِ حَوْقَ مَقَالَ نَبِيُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فرمائے اللہ نے دنیا کے فردے مجھ سے اٹھا دیئے دنیا میں جو ہو رہا ہے قیامت تک جو کچھ ہوگا سب میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی حتی علی کو دیکھتا ہوں رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم رب کے حبیبِ قریم کی عظمتوں کا کیا کہنا اے اللہ میں اپنے حبیبِ پاک صل اللہ علیہ وسلم سرکار کو کتنا کمال عطا کیا ہے اتنی حضور کو عصمت نے عطا کی ہیں کہ اتنی حضور نبی پاک کو کی تو شانہ سمت لی ہیں ایک سیحبی ہیں سیحبی کے نام حضرتِ حارسہ ہے حاضرِ بارگاہ ہیں فرمائے آرساد صبح کس حالت میں کی طبرانی قبیر میں حدیث ہے مسلم نبی بن نبی شہبہ میں حدیث ہے قبی کتاب و زہر عبداللہ بن مبارک میں حدیث ہے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں روایت ہے سہارسہ آج صبح ہو کس حالت میں کی سرکار ایمان کی حالت میں تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے حسول پاک نے فرمائے تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے حضور آپ کی قدموں میں کھڑا ہو کر عرش مولا کو دیکھ رہا ہے جس محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے کس حالتہ کی شان کا اندازہ کون ہے کہاں سکھتا ہے بہت سیافیت ہے آج دارے ختمے نبو زیدہ آج دارے ختمے نبو زیدہ اللہ خبر نرے تکمیل نرے رسال نرے تحقیل نرے حیدری نرے غوصیہ ہر صحابی نبی جن نبی جن نبی ہر صحابی نبی جن نبی جن نبی اللہ اکبر خرمائے ہر صاحب صبح کس حالت میں کی آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں نبی مارج ایسا ہے اوہ تو رینگتا ہے فرش پر اور ارش پر ان کی گزر لیلہ تو تُو انصاف کر تُو بھی بچر وہ بھی بچر اللہ تو تُو انصاف کر تُو بھی بچر وہ بھی بچر وہ رحمت اللہ لالمی اور تُو سراپا بغزو کی تیرے تو سینے میں کور پڑے ہوئے ہیں وہ رحمت اللہ لالمی اور تُو سراپا بغزو کی پھر آئے یہ کس طرح یقین وہ بھی بچر وہ بھی بچر ہر صحاب سوہو کے سعادت میں کی جوان اللہ اللہ اکبر حضرات سرگار امان کی حادت میں جوان اللہ تیرے امان کی حقیقت کیا ہے صحابی رسول اکرم کی بارگاہ اکدس میرس کرتے ہیں حضور آپ کی قلبوں میں کھڑا ہوگے رشیم اللہ کو بے بھر جسم حبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اور یہ تو پھر صحابی تھے صحابی تو ولیوں کے بھی امام ہوتے ہیں بلکہ حضرت واشی جنہوں نے ایک لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضور کو دے گینے کا چرب حاصل کیا یہ نقشبندیوں کے امام ولیوں کے سرداد امام رکھانی حضرت مجدد الفیسانی فرماتے ہیں حضرت واشی کو صحابیت کی وجہ سے وہ مقام اور مرتبہ ملا جو کو ایسے کرنی جیسے اپنے عشق کے باوجود وہ رتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے کیا ہوں کہ صحابیت کا مرتبہ عبادت اور ریاضت سے نہیں ملتا صحابیت کا مرتبہ ایمام کی حالت میں دیدار مصطفیٰ سے ملتا ہے صحابہ تو پھر صحابہ پڑی جانے ہے تو پیروں کے پیر وہ صحابہ کیا فرمات ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جم ان قضرت اللہ حکم تی صالی اور میں سارے شہروں کو دنیا کے سارے شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاگ پر آئی کا دانہ دیکھتا ہے محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان تو آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سنطر ہے میری کے تائدار امام اندل سنت مجدد دین و ملت امام آشق امام شاہ امام محمد رضا بولے ہمارے آقا کی کیا شان ہے کہتے سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر اور دل کی باتیں دور سے چھپی نہیں رہتی صحابی کا نام عزرت زیفہ شیئر میں باقی بات میں پڑھتا ہوں کیونکہ امام محمد رضا کا شیئر چلتے پھرتی شائر کا شیئر نہیں ہے امام محمد رضا کا شیئر قرآن و سنت کی ترجمہ بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیابی ہیں نام عزرت زیفہ ترمزی میں موجود ہے مشقات میں موجود ہے مستدرک میں موجود ہے حلیت و موجود ہے مجموع زوایت میں موجود ہے محمد امام آمد میں موجود حدیث کی کسیر کتاب اللہ حدیث المختارہ میں موجود بڑی کسیر کتاب رسول کاسی دن ہوگئے حضور کی بارکہ میں حاضری نہ دے سکے ایک دن اممہ جی کی طبیعت میں افاقہ ہوا عرض کرنا لگے اممہ جی اجازت دو کبھی کافی بیرد گئے حضور کی بارکہ میں حاضری نہیں دی جا سکی اجازت دو جملہ ذرا سنیے گا صحابی کیا رہے اممہ جی اگر اجازت دو تمہیں حضور کی بارکہ میں حاضری دے لوں اپنی بکشش کی دعا سرکار سے کراؤں گا آپ کی بکشش کی دعا سرکار سے کراؤں اب صحابی کو مسئلہ سمجھ آنا پڑھے گا کہ دعا بھی ہو جاتی ہے اللہ گشار رکھ سے حاضری تو اپنی بکشش کی دعا کرانا میرے بکشش کی دعا سرکار سے کریں جب میں بات کر رہا ہوں حضرات کہ سر ارش پر ہے تیری نظر کہ دلوں کی باتیں حضور کی نظر کا تمال ہے حضرت وزیفہ فرماتے ہیں میں مغرب کی نماز سرکار کی پیچھے پڑی مغرب کی نماز کے بعد حضور ذکر ازکار میں مذکور رہی حتی کہ عشاء کر وقت میں بیٹھا رہا فرمائے رسول اکرم نے عشاء پڑھائی پڑھاتے ہی حضور اٹھے اپنے گھر کی طرف چل دی فرماتے میں پیچھے پیچھے میں پیچھے پیچھے حضور اپنے دروازے مقدس تک پہنچ گئے فرمایا مان انتا تو کون ہے حضرت حضیفہ نہیں بولے جواب ارزنی کیا فرمایا مان انتا تو کون ہے خود ہی فرمایا نبی پاک نہیں انتا حضیفہ اور تو حضیف ہے گفر اللہ 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 مزیفہ اللہ خود مزیفہ نے پرز کیا ہی نہیں مزیفہ کے دل کی بات ہے زبان پر آئی ہی نہیں اللہ تجھے بھی بخش ہے تیری ماں کو بھی بخش ہے اور بھی کوئی کام ہے بریلے کے تائی داری سیتری تو بولے کہ سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو تجھ پہ اللہ اکبر حضرات سنیں ادرا بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہوتا ہے فیصلہ ہو گیا کہ ان سے فریعہ لے کر یا ایک دور شرائط ہی ان کو رہا کر دیئے حضور کے چچا ذرے تک بعض قیدیوں میں تھے آج یہ بات سمجھنی چاہیے آج لوگ صرف اہلِ بیعت کی محبت کے لئے بل بل ایک ہی چچا کا نام دیتے ہیں حضور کے تو گیرہ چچا تھے یہ ظلم نہیں ہے جس نے کلمہ نہیں پڑا اس کا ڈنڈورہ پیرتے پڑتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑا ان کا نام بھی لینا گوارانے ہی کرتے ہیں گیارہ چچاوں میں دو چچا رسول اللہ قریصہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے شرفے سے حضور پڑھتے ہیں ایک حضرت سیدنا باس اسلام انہوں نے پہلے قبول کر لیا کہ ظہار فتح مکہ کے موقع پر اسے سید و شہدہ امیرِ امزار رضی اللہ وہ تو قدیم علیہ السلام سے آتی حضرات ماں بعد یہ کر رہا تھا سیدنا حضرت عباس کفار کی طرف سے قیدیوں نے باری آگئی چچا فدیہ دو ازادی اثر کرو بھٹیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہا جاگ مکہ جا کے بھی دینا یہاں ہاتھ کر دو زبان کر دو مکہ جا کے بھی دینا بھٹیجے میرے پاس وہاں بھی کچھ نہیں ہے پر میں چچا جو آتے وقت بدر کی جنگ کے لیے آتے وقت میری چچی ام الفضل کو دیکھا ہے دور نیٹ کا نہیں ہے بھئی جدید ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے ہو بھی تو اتنی مختی باتیں یہ سن کر حضرت عباس پر راشہ ہوا تاری یہ سن کر حضرت عباس پر راشہ ہوا تاری پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبردار اسی تطلب ماما مرزا بولے سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہ نہیں وہ تجھ بے ایان ہے یہ دور کی نظر مبارکہ کمال ہے کہ اللہ کے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے دلوں کی باتیں بھی چھپی نہیں رہتی ہوئی اور نظر مبارکہ کمال کہاں تک ہے مسلم امام احمد میں مشکات امیدیس ہے سنت سے یہ حضرت ماز بن جبر رضی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے یمر کی طرف روانہ کیا ان کے ساتھ چل رہے تھے ماز سرکار جو حضرت نبی باپ کی جدائی کی میں سے آنکھوں میں آسو آگئے رونے لگے ماز کیا ہوا سرکار آپ کی جدائی یہ وجہ سے فرمایے ماز ہو سکتا ہے تیرا میری آج کے بعد تیری ملکات نہ ہو سکے تیرا گزر میری طور برسے ہو پہلے بتا دیا رونے لگے کہا کیوں روتے ہو کہا جدائی میں جملہ جلالہ سنیئے رسول اکرم نے فرمایی اولا نازی بیر متقونا منتانو عیسو کانو فرمایا ماز جو متقی ہوتا ہے کہیں بھی ہو جو متقی ہوتا ہے کہیں بھی ہو فرمایا ہم اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہم اس کے اللہ حق پر حضرات یہ حضور کی نظر مبارک کا حضور کی عظمتوں حضور نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کا یہ عالم ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب سونے کریم کو اتنی عظمتیں دی ہیں اتنی شانیں شوقتیں رفعتیں عطا کی ہیں جسی لئے تو امام احمد رضا بولے سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اونچے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ملک کون ہے ان میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی کمال رکھا ہے حضور کی زبان مبارک میں بھی وہ کمال رکھا ہے امام احمد رضا بولے وہ زبان جس کو سابق ہونگی وہ زبان جس کو سابق ہونگی قدر دعائے مصطفیٰ کریم ہوتی ہے دوبا سور جسر کے وقت پر واپس آتا ہے اللہ اللہ علی پاک شہرِ قدا کی نماز قدا ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرام فرماتے علی پاک کی گود میں سرِ مقدس تھا علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ اکبر آنسو رخِ مصطفیٰ پر رسولِ اکرم نے مبارک آنکھیں کھولی مگر یہ بھی یاد رکھیے بولیے نا کہ حضور کا سونا تیرے میرے جیسا نہیں ہے نبی پاک کا سونا بھی تیرے میرے جیسا نہیں ہے فرمائے تنام اینہ یا ولا یا نام قلبی فرمائے میری آنکھیں سوتی ہیں تیر نہیں سوتا علی کیا ہوا سرگار آنسو کی نماز قدا ہو گئی یہاں میں رکھ کر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں علی پاک کی ایک قدا ہوئی ایک قدا ہوئی اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی قدا بھی ایسی ہیں ہماری ادائیں بھی ان پر قربان ہو سکتی ہیں اس قضاء پر سرگار قضاء ہو گئی آنکھوں میں آنسو ہماری ساری بھی قضاء ہوتی رہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی محبت کے دعوے تو آسان ہیں یہ باتیں سمجھنے کی ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول نارے آسان ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موتوں میں قبول ہے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تمہیں قبول لیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موتوں میں قبول ہے رسول اللہ کا ایک مبارک پیارا چیرہ داری والا تمہیں قبول لیں گے یہ ہم سب کے لئے تمہیں فطریہ ہے میرے سمیت ہم سب کے لئے تمہیں فطریہ ہے دعوہ محبت آسان ہے محبت کا تقاضی ایک تقاضی یہ بھی ہے جو محبوب حکم دیتا ہے اس پر مر مٹنے کے لئے تیار ہونا چاہیے اور یہ تو محبوب بھی وہ ہے جو رب کا حبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات رب کے محبوب نے دعا کے لئے مبارک خواب اٹھائے اللہمہ انہا علیان فی طاعتی کا وطاعتی رسول کا یا اللہ علی تیری عداد میں تھا عداد تو رسول اللہ کی ہو رہی تھی گود میں تو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تھا مگر بتا دیا حضور کی اطاعتی اطاعتی کو اللہ کی اطاعت ہے حضور کی اطاعتی کو اللہ کی اطاعت ہے اللہ مولا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا دوبا سورج واپس فرما دے ادھر دعا ہوتی ہے اللہ پاک پر ادھر دوبا سورج اسر کے وقت پر واپس آ جاتا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز امام احمد رضا بھولے مولا علی نے واری تیری نیند پر یہ اس امام کا کلام ہے جو اماموں کا امام ہے امام احمد رضا کا قارب اتنا ہی کافی ہے کہ جانب مصطفیہ زندگی موڑ دی جانب مصطفیہ زندگی موڑ دی نسبت مصطفیہ سے لڑی جوڑ دی اہل باطل کی تُو نے کمر توڑ دی ہے امام احمد رضا تیری کیا بات ہے ترجمہ کو کیا تُو نے قرآن کا جو محافظ بنا دین و ایمان کا تُو ہے دریا پڑے علم و عرفان کا عالمیں بے بہا تیری کیا بات ہے نجدیت کا ہر ایک سند توفان تھا کافلہ سنیوں کا پریشان تھا پار پیڑا کیا تُو نے یہ کان کا غفت کے ناخدہ تیری کیا بات ہے وہ امام احمد رضا اللہ حکم مولا علی نے باری تیری نید پر نماز مولا علی نے باری اور وہ بھی اثر جو سب سے آلہ شطر کی ہے صدیق برکے گار میں جاں ان پہ دیچ ہوئے اور حفظ جانے فروز غرر کی سامت اللہ کے جو ملافرائز فرو ہیں حضور غصور بنگدگی اس دعا جبارے گی اللہ حق پر حضور کے نظر مبارک کا کیا کمال ہے صبح مبارک کا کیا کمال ہے اللہ حق پر ایک ایک بات پر گفتگو کی جائے راتوں کے راتیں بیٹھ جائیں گی مگر حضور کے ایک وصف کو بھی کما حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی عظمتیں دی ہیں اتنی شانیں ادا کی ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ربک مہموب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور صحاب اس قدر زیادہ ہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اتنی شانیں دی ہیں اتنی عرفتیں دی ہیں اتنی شوقتیں دی ہیں کہ ان کا اطراف انسانی اگر کاری نہیں سکتی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا عظمت و شان کا مالک بنایا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقان امام الشاہ امام محمد رضا فاظر بریلوی اسی طرح اشارہ کیا کر کے کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم زخن کس پہ کر دیا ساری عمر ناتے لکھتے رہے کبھی نظم میں کبھی نصر بھی اور ناتے بھی ایسے لکھیں حضرات کہ صرف شان نے نہیں بیان کی حضور کے دشمنوں کا رکھ بھی کیا یہ بھی بات سمجھئے یہ بھی محبت کا ایک جوس ہے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نقص بنیوں کے سرطاج بنیوں کے امام امام ربانی قاسم فیوزات یزدانی حضرت مجدد الفسانی محبت کے بارے میں پتہ کیا لکھتے ہیں مختبات شریف میں فرماتے ہیں حضرت مجدد صاحب سنیے جملہ یہ پیروں کے پیر ہیں یہ وہ پیر نہیں ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصطابوں سے بھی جاری ہیں صحابہ کے دشمنوں سے بھی جاری ہیں خدا کے لئے اپنے آپ کو سنبھالو مجدد صاحب کی بات سنیں سنیں آنے مجدد صاحب کیا برماتے ہیں کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اللہ اور اس کے رسول مجدد الفسامی اللہ دیان سے ذرا سنیے یہ جملہ وہ ہے جو اپنے دل کی تختی پر نخش کرنے والا ہے آج فتنوں کا دور ہے لوگ اپنے بزرگوں کا ثبت بلا رہے ہیں حضرت مجدد الفسامی کا جملہ ذرا سنیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی نارے تربیم نارے نسان نارے تحقیم نارے حیدہی نارے حق امام احمد رضا کا بھی بیغام کیا یہ کیا جن کی نسبت بریلی کے دائیگار امام احمد رضا کے ساتھ ہماری عزیزہ کے نام کا جز ہے کیا کنیز بلو 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 کیا ہے احمد رضا احمد آقا ہے رضا ان کا غلام ہے اور یہ ایسا غلام ہے جو دشمنوں کو قریب بھٹکنے نہیں لیتا نارے تربیم نارے رسال نارے تحقیم احمد رضا احمد رضا یہ مسمو تحسیر نہیں ہوتی امام محمد بن کمبر کی کتاب ہے فضاہل سیاقات حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آپ یہ رسول وہ سے آپی جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں قرآن سیکھنا تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ دو پتہ کیا فرماتے ہیں جملہ ذرا سنیئے یہ نسبتیں کیسی ہیں ام نسبتوں کی بہاروں سے کیسے فیض جات ہوتے ہیں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ سے دین سیکھا کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں مجھے اس کتے سے بھی پیار ہے جو حضرت عمر فاروق سے محبت کرنے والا ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کسی صوفی صاحب کی بات نہیں ہے کسی مولوی صاحب کی بات آن مولوی صاحب کی بات نہیں ہے فرماتے ہیں مجھے اس کتے سے بھی محبت ہے سلامت رہیکم آمنا اب آپ بیٹھے رہے گا ملتا ہے کہ ہماری ایسار ہیں جو اب آپ چھڑے ہوگے ہیں بڑی میرے باہدی پیٹھ رہے ہیں اب آپ سرو لہے شہر تشریف نہیں دروشی پڑھنے کے پاس سلام علی کے سریری پہار ایک نیک ہے سلام علیکہ سیری اب آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ کھڑے ہو رہے ہیں اپنی یہ محبت ہے کہ آپ مرشد سے اس درمال میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن نظم زبر کو آپ نے قائم دکھتا ہے رستے میں کیٹ کے اندر جو آرمان چاہتے ہیں لیکن جو گزارش ہے کتال کے اندر رشتے ہیں اس طرح طرحی آرمان جو آپ کو دیکھے دیکھی یہ جا رہی ہیں جتے بھی مشاہدہ مصطفیٰ محبت سے سے آگائے کھڑے ہوئے ہیں محمد سے نعرہ کے رئیہ نعرہ تصدیر نعرہ نے تعالی برہار ناہ در ہی چھاثہ ہیں برہار مقاتل نے بعاطی بن کری برہار کرے ہیں برہار م apex ب recite سیدر حسن شاہ صاحب نارا اے تکیر نارا اے رسالت حضور پی سیدر حسن شاہ صاحب سالے دوستورو دیپا بڑی اللہم حسن سیدہ سیدنا مولانا محمد مولانا سلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ وعلا مولانا وعلا سلی علیہ سیدنا نارا اے تکیر نارا اے تکیر نارا اے رسالت نارا اے رسالت مولانا وعلا رسالت تکیر لگ مولانا 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 سلی علیہ بیٹھ دیں بیٹھ دیں اگر صاحب کا بیان انشاءاللہ بھی جاری ہے تو احباب محبت سے نظم و ضبط کا خیار رکھتے ہوئے بیٹھئے گا تشریف رکھیں تاکہ میفرنس کو جو ہے وہ جاری کیا جا سکے گا اب آپ ابلا شاہ صاحب تشریف فرما ہے آپ ان کی زیارت بھی کیجئے اور نعرے کا جواب دیجئے نعرہ اتن بھی ایسے نہیں ہے ایسے نہیں نعرہ اتن بھی نعرہ اتن سال نعرہ اتن سال نعرہ اتن نعرہ اتن نعرہ اتن جیوے 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 حضور قبلہ مپنی ترکر رحمت شریع حضور قبلہ سعید الحسن شاہ س lion حضور قبلہ حضور قبلعہ احباب اگرامی قدر امام ربانی حضرت مجد ترفیسانی شیخہ مصر حنیدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار کیا فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ رسول کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی حضرت مجد ترفیسانی جو فرماتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا کا بھی پیغام کوئی ہے اے یہ پیغام سرکار احمد رضا بارکاہ نبی کے رہوبہ وفا اے یہ پیغام سرکار احمد رضا بارکاہ نبی کے رہوبہ وفا ان کے پیغام سے منحرف جو ہوا دین حق سے یقیناً فسل جائے گا کہ اللہ نے اپنا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہمیں ادا کی ہے جن کو اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں اتنی رفعتیں دی ہیں اتنا مقام اور مرتبہ ادا کیا ہے امام اہل سنت امام الشاہ امام احمد رضا نے ساری بات کو جو ہے ایک ہی شیر میں بیان کر دیا کونسا ہے کہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے پالا ہو آلہ ہمارا نبی اور اسی بات کا دوسے جملے میں بھی اظہار ہے کہ اونچے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہماری عزیزہ کی نسبت اسی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نو کے نام منور سے ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مزور کی ناموس کے چوکی دار ہیں اور حضرات جس جب اللہ نے ہمیں اتنی عزمتوں والا حبیب بتا کیا ہے ہمیں ان کی محبت کا حکم دیا ہے اور ان کی محبت کا حکم رب نے بھی دیا ہے اس حبیب اکرم نے بھی دیا ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اکرم فرماتے ہیں فرمایا جب تک اپنے ماں باپ سے پڑھ کر اپنی اولاد سے پڑھ کر ساری انسانیوں سے پڑھ کر فرمایا مجھے میں اس سے محبت نہ کرے اس سے پیار نہ کرے اس سے عقیقت نہ رکھے اس سے عشق نہ رکھے یعنی یہ وہ کیتا ہے جو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے اسی عقیقتے کو عالی حضرت امام اہل سنت مجھتی دے دین و ملک امام آشقان امام الشاہ امام احمد رضا نے یوں بیان کیا کہ دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلم آن گیا دوسری جگہ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا یعنی اللہ کے حبیب کے ساتھ ایسی والے ہنہ محبت ہونی چاہیے محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت ہو ماں باپ ہو اولاد ہو ساری کائنات میں جس سستی سے سب سے بڑھ کر محبت ہے اور اسکول اکرم کی ساتھ ہے اور اس محبت کا ایک تقاضہ وہ ہے جس کو میں نے امام ربطانی حضر مجدد الفیسانی کی زبان میں ترجمہ کیا ہے امام ربطانی حضر مجدد الفیسانی کی جو سے گفتگو کا ایک ہی جملے میں نچوڑ یہ ہے کہ رسول اکرم سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ نبی پاک سے محبت ہے تو نبی پاک کے سب پیاروں سے بھی ہمیں پیار ہے حضور کے صحابہ ہیں رسول اکرم کی اہلِ بیعت ہیں ہم سب کے بلام ہیں اور یہی اہلِ سنت کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم نبی ابباد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب پیاروں اس کے سے پیار کرتے ہیں کسی کی گستاقی ایمان کے لیے بابار سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت امامِ اہلِ سنت مجدد دین و ملت امام شاہ امام احمد رضا نے اسی طرح بشارہ کیا کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نہ ہو ہے جترہ ترسول اللہ کی حضور کے صحافہ ہیں درجات اپنی جگہ مراتب اپنی جگہ یہ نبی و رسولوں کے بعد یہ سستی کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ حضرت عبو پتر صدیق ہیں جو دوسرا نمبر ہے حضرت عمر فاروق ہیں دیسرا نمبر ہے عثمانِ غنی ہے چوتھا نمبر ہے مولا علی شہرِ خدا ہیں حضرت اشرا فبشرا ہیں اصحاب امامِ حسن حسین کریم ہیں شریف ہیں اصحابِ بدر ہیں پاک کے سب صحافہ ہمارے سر کا پاتھ ہے ہر صحافہ ہر صحافی جو ہے رسول اکرم کی برکہ سے جنتی ہے رب نے کل نمبر اللہ علیہ وسلم کی نمید سے ان کو جنتی کرا دیا ہے جو ان میں سے کسی کی گستاخی کرتا ہے یقیناً اہل سنت کے ساتھ اہل بیعت کے ساتھ خود رسول اکرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے رسول پاک سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہر نبی پاک سے پیار ہے تو حضور کے ساتھ پیاروں سے پیار ہیں اور دوسری اس کا ایک دوسرا جوز ہے جو حضرت مجدد الفیسانی نے برمایا کہ نبی پاک سے پیار ہے تو نبی پاک کے گستاخوں سے صحافہ و اہل بیعت کے گستاخوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی اس کسی صحافی کا گستاخ ہے آل نبی میں سے اہل بیعت رسول میں سے کسی کا گستاخ ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے آج فتنوں کا دور ہے بڑے ٹپا پیر ہیں بڑے فراتی ہیں بڑے جناب چاپلوز اور پیسے کے پجاری میں سے مولمین مالوی ہیں ساری عمر اہل سنت اہل سنت کا کھا کر ایران کے پیسوں پر پھٹ کر صحافہ کے بارے میں ابا تبا بولنے لگے خدا کے لیے اپنا ایمان بچاؤ پھر پجس پر فتن دور میں ایسے فراتیوں سے بچو امام حمد رضا نے اسی طرح اشارہ کیا سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کاری ہے سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کاری ہے سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھواتی ہے اب یہ بات پھلے باندھیے اکرلہ شاہ صاحب کے قطعوں پر ہاتھ رکھ کر رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جب آپ سمجھو کسی پیر کا بیٹا ہونے سے کسی آستانے کا چشم و جراغ ہونے سے کسی عالم کا بیٹا ہونے سے اس کی تعظیم کافی نہیں ہے اس وقت تک جب تک عقیدہ اہل سنت مذہب کے مطابق نہ ہو بے شک بے شک مہدیس آدم پاکستان اللہ اللہ آفتاب عقم و حکومت ممبا رشت و ہدایت علامہ ابو الفضر محمد سردار عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو کے ایک بات یاد آگئی طلبہ کو نصیحت و وسیعت فرماتے تو فرماتے مولانا دین کا عالم دین کا شیخ پیر دین کا چوکیدار ہوتا ہے اللہ 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 بولو بولو کیا ہوتا ہے چوکیدار ہوتا ہے اور جو چوکیدار چوروں سے مل جائے گدار ہوتا ہے اللہ 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 جو چوکیدار چوروں سے مل جائے وہ گدار ہوتا ہے یہ نا گداروں سے بچ جاؤ شک وہ کسی آستانے کا ہو کسی مولوی کا بیٹا ہو ہمارا تلک اسی سے جس کا رسول اللہ سے ہے شک جس کا رسول اللہ سے نہیں ہے یہ یاد رکھو یہ گدی گدی پر بیٹھنے والا تعظیم کے لائف اسی وقت جب سب سے پہلی ملائف کے لئے شرط جو ہے کہ اس کا عقیدہ اہل سنت کے مذہب کے مطابق ہوگا عارفوں کے سلطان حضرت سلطان قابل رحمت اللہ تعالیٰ نے بتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اہل سنت مولا کی راہ ہے جو اس سے غافل ہے گمراہ ہے نقشبندیوں کے سلطاج ولیوں کے امام امام ربانی حضرت مجدد در حسانی شیخ آمد سراندی بھروکی رضیتہ تعالیٰ نہ برماتے ہیں کہتے ہیں بندہ ولی ہونا تو در کنار ولی ہونا در کنار بندہ مومن بھی نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہ ہو اللہ اللہ اہل سنت کے علاوہ مجدد صاحب فرماتے ہیں مقتبات شریف سنیئے مجدد صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں اہل سنت کے علاوہ عقیدہ زہر قاتل ہے گدی کافی نہیں ہے فلانا جی گدی فلانی جی کا شم چشموں چرہا گئے ہیں اہل سنت کا مرش کہہ سنو صحابی رسول قاتل بھائی حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید مانجھے ہیں ہم اس کو پرید نہیں کہتے ہیں صرف گدی کافی ہے تو پھر یزید کو بھی کیا مانو گدی کافی نہیں ہے گدی پر بیٹھنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کا قیدہ اس کے مطابق ہے کہیں گے نہیں ہم اہل سنت حضرت امیر معاویہ قسمت کو سلام کرتے ہیں مگر یزید کو کیا سمجھتے ہیں پلیل سمجھتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں کیا صحابی کا بیٹا نہیں ہے صحابی کا بیٹا ہے باتو شریعت کا باغی بن جائے شریعت کا باغی بن جائے صحابی کا بیٹا ہوتا ہم اس کو بھی پرید سمجھتے ہیں اگر کسی ولی کا بیٹا شمر بن جائے تو کیسے مان لیں بے شک بے شک باتیں سمجھو یعنی آج فطروں کا دور ہے خدا کی قسم وہ دو خوش نصیب ہیں جن کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے جو رسول اللہ کے دین کے واقعی چوکی دار ہیں وہ واقعی خوش نصیب ہیں مگر ہر اہرے گہرے کی پیچھے مت لگو ہر اہرے گہرے کی پیچھے مت لگو اپنا ایمان بچاؤ اس لیے کہ محبت رسول کا تقاضی یہ ہے ہمارا وہی جو سرکار کا ہے جو سرکار کے صحابہ کا ہے حضور کے اہلِ بیعت کا ہے حضور ہر یہ بات یاد رکھئے ایک جملہ سن لیتیے صرف بات سمجھانے کے لیے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہلِ بیعت کی محبت کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اہلِ بیعت کے لیبر پر فرار کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں محبتِ صحابہ کے لیے دوسری پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں جو یزید کو اپنا اپنا سمجھتے ہیں مگر ہم سننی کچھ نصیب ہیں اور ہمارا قیدہ سچا سچا کھرا ہے ہمیں یہ محبتیں کسی سے ہوتا آرے لیں گے ہوترینے کی ضرورت نہیں ہے یہ باتیں سمجھو جو رسول پاک کے صحابہ کا گستاق ہے اہلِ بیعت کا گستاق ہے نبی پاک کا گستاق ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تلق نہیں ہے اور جو نبی پاک سے محبت ہے اس کو سیکھنا ہے تو رسول اللہ کے صحابہ سے سیکھو باپ مقابلے میں آ گیا باپ کو چھوڑ دیا ماں آ گئی ماں کو چھوڑ دیا کوئی آگے چھوڑ دیا اس ہی کا صحابہ کی ماں محمد رضا کا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کان لِللہِ الْحَمْدُ مِنْ دُنیا سے آخری بات محبت کا ایک جوز یہ ہے کہ جس حقہ کا ہم نے گلمہ بڑھا جو ان کی جدوہ کری کا مقصد ہے اس کو نہ فراموش کریں جو پیغام لے کر آئے جو شریعت لے کر آئے اس کو سیکھیں اپنے آپ پر نافذ کریں نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر حاکر باطل بالک پر فرض این ہے اس سے لے کر زندگی کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو مولا علیہ السلام کی شریعت کو اپنے آپ پر نافذ کریں جو باتیں سمجھیں جناکاری بدکاری بےہیائی بے بردنی سود اس قسم کی ہزاروں لانتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مروض ہیں آج لوگ کہتے ہیں بے برکتی بہت ہے برکت کیسے ہوگی کہ رسول اللہ کی شریعت سے تو مزاگ ہے حضور کی شریعت سے تو بغالت ہے ہم مسلمان ہیں رسول اللہ کا ہم نے کلمہ بڑا ہے اس کلمہ کا تقاضی کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کی علیہ السلام سے محبت کا والحانہ پیار کا سچا ثبوتیں کہ حضور کے سب پیاروں سے پیار کریں حضور کے دشمنوں سے نفرت کریں سہابہ لے بیوی جنوں سے نفرت کریں حضور کی شریعت سے پیار بھی کریں سیکھیں اپنی اولادوں کو سکھائیں یہ مارے لئے لئے فکریہ ہے آج دنیاوی تعلیم کے لئے ہم اپنی اولادوں کو لاکھ اور روپیہ لگاتے ہیں مگر دینی تعلیم کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنے گریبال میں ضرور جانکنا چاہیے چوبیس گھنٹے میں ٹھارہ گھنٹے بچہ سکول پڑھتا رہے ہیں سکول کی پڑھتا رہے ہیں مسجد میں بیجنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہیں اگر آدھا گھنٹہ بیجنا پھر بھی کینکاری صاحب چھوٹی جلدی دینا اس کو سکول جانا ہے خدا کے لئے یہ تو ہم نے کوشش کی کہ میرا بچہ انجینئر بن جائے ایم بی بی ڈاکٹر بن جائے فلاں فلاں منصف والا بن جائے ہمیں اپنے گریبال میں نہیں چاگنا چاہیے کہ ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ میں اور میرا بچہ سہی مسلمان ہی بن جائیں خدا کے لئے ان باتوں کو سمجھیں اللہ کے محبوب سونے کریم جس مقصد کے لئے آئے جو پیغام لے کر آئے جو شریعت لے کر آئے اس کو سیکھو اپنی اولادوں کو سکھاؤ ہر بات حقیقتہ بدماظر سے بچھو رب کریم کی بار کا ہمیں دعا کرتے ہیں رب کریم اپنے حبیب سونے کریم علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے شریعت مطاہرہ کے حکام و مسائل ہمیں سیکھنے ان پر حمل کرنے مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے باخر دعویان الحمدللہ رب العالمين